موسیقی وہاں پہ اگر میں ایک خاص افیکٹ لائٹ ڈالنا چاہوں یا رکھنا چاہوں تو وہ بلوک ہوگا تو یہ لیے جنرلی نیچر کو کاپی کرتے ہیں وہ لائٹ کو کوشش کرتے ہیں کہ ساری ٹاپ سے ہی ہو کیونکہ سورج کی لائٹ جتنی بھی آپ کو کومن سنس میں نظر آتی ہے ہورائزن کے بعد وہ لائٹ ٹاپ سے ہی آ رہے ہوتی ہے باٹم سے یا بلو ہورائزن نہیں آتی ان نیچر موسٹ لائٹ کمز کمز فرم در سکائی تھیٹر لائٹنگ ایک بلو ہورائزن بلو ہورائزن تھیٹر لائٹنگ اور تھیٹر لائٹنگ اب یہ والی تصویر دیکھیں کہ اس میں سٹیج میں دریکشن کا کتنا عمل دخل ہے وہی والی لائٹیں ہیں ان کے اندر دائی کروئی کھلٹر ڈالے ہوئے ہیں اور تھوڑا سا افیکٹ فاغ مشین کا ہوگا آپ کو دیکھیں کہ یہ بیمز آپس میں کراس کرتی ہوئی لیٹرلی لائٹ کی بیم آپ کو کراس کرتی ہوئی نظر آتی ہیں اور پیٹرن بناتی ہوئی نظر آتی ہیں اور ایکچلی یہ دیوار پہ پڑھ کے نہیں بنا رہی ہے سپیس میں ہیں ہوا میں ہیں پیشنی روی بیکگراؤنڈ جو وہ صرف اس کو سپورٹ دے رہی ہے اور وہ فیڈ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ دیکھاؤ گا کہ لائٹ جہاں سے شروع ہوتی ہے وہاں بہت تیز ہوتی ہے اور کتنی تیزی سے کم ہوکے غائب ہو جاتی ہے حالانکہ لائٹ اتنی سٹرانگ لائٹ لگی ہوئی ہو تو یہ اوپر تک جانی چاہیے لیکن میں بتایا تھا کہ جیسے سے فاصلہ بڑھتا جاتا ہے لائٹ کوارٹر ہوتی جاتی ہے ڈبل دی ڈسنس کوارٹر دی لائٹ پھر ڈبل کریں تو کوارٹر ہو جائے گی وہ کوارٹر کا کوارٹر مطلب ہے وان سکسٹین تو ہو گئی وان سکسٹین ہے مطلب ہے لائٹ رہ کے آگئی وان سکسٹین آف ڈی ایکشن ڈنسٹی اس میں دیکھیں کہ کنٹرول کتنا انہیں کیا ہوئے کہ لائٹ کی ریفلیکشن اور موڈ کو پورشنز میں اسمال کیا ہوئے بیمز کو اسمال کیا ہوئے اور آپ جو مرضی کرنے سٹیج کے کسی کونے سے کہیں بھی دیکھنے کی کوشش کریں آپ کی آنکھ کو درائٹ کر کے اس انٹریسٹنگ پورشن میں لے کے چاہا جاتا ہے سینٹر میں جہاں پہ اس کا ایکشن یا جہاں پہ اس کو پلان کیا آپ دکھانے کا یا بنانے کا یا ڈانس کرنے کا یا پروگرام کرنے کا اسی طرح لو فرنٹ لائٹنگ is often considered to be flat very high lighting angles are cause shadows on the actor's faces lighting from more than one direction can add plasticity or dimension to an actor very low lighting میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ very low lighting جب آپ بہت نیچے سے light دیتے ہیں وہ usually horror کے لئے استعمال ہوتی ہے suspense کے لئے استعمال ہوتی ہے unnatural کے لئے استعمال ہوتی ہے چونکہ ہم نے اس کو ہمارا دماغ accept نہیں کرتا پھر سورج تو اسمان میں نکلتا ہے اور غروب ہونے کے بعد رات ہو جاتی ہے اور نیچے سے اگر light آ رہی ہے تو وہ unnatural ہوگی وہ ہم light usually کوشش کرتے ہیں کہ light ساری اوپر ڈی light میں نظر آئے جو light آپ سامنے سے کرتے ہیں جس میں جو شروع میں ہم نے کہا تھا کہ اگر آپ selective نہیں ہیں آپ flood کر دیتے ہیں تو آپ کو top سے ہو bottom سے ہو front سے ہو flat light میں جان نہیں ہوتی flat light میں message نہیں ہوتا flat light میں even جو کی ہوتی ہے اس میں emotional involvement آپ کی نہیں ہوتی آپ react نہیں کرتے internet نہیں کرتے وہ news coverage type آپ دیکھ کے بھول جانے والی بات ہے وہ آپ کر سکتے ہیں very low lighting angles have always been associated with rather unnatural lighting and are usually used for effect lights only foot lights once common in many theaters are seldom used today clearly the lighting designer must choose the direction of light very carefully ایک اور چیز آپ نے دیکھو کہ یہ stage کی صورتحیر نظر آ رہی ہے ان کے نیچے lightوں میں تھوٹی سی base light لگی ہوئی ہے یہ foot light استعمال کرتے تھے جو میں نے ابھی کہا تھا کہ وہ stage پہ usually foot light رکھنے کا مطلب ہے کہ جو viewer front row میں خاص طور بیٹھا ہو ہے اس کی آنکھوں کے آگے یا اس کو کچھ portion image رکے گا اور وہ fashion میں بھی نہیں ہے کہ low light unnatural ہوتی ہے اس لیے وہ فیشن میں نہیں ہیں لیکن for knowledge سیکھ foot light کا پتہ ہوں چاہیے کہ جو foot light وہ ہوتی ہے جو stage کے یا فرش کے پاس رکھی جائے جو نیچے سے fill کے طور پر کام کرے مجھے آپ نے بہت کوئی ڈراؤنڈ موٹا کارٹون دکھا رہے ہیں اور اس کو باقی light ساری top سے ہو رہی ہے تو اس کا جو bulge پیٹ کا اور نیچے کا پوزیشن وہ dark ہونا شروع جائے پہ ہاں light نہیں پہ ویسے ان جگہوں پہ foot light کام آجاتی ہے کہ آپ نیچے والے base floor پہ stage پہ ہو یا film پہ ہو یا tv پہ ہو آپ foot light سمار کر کے اس کو fill دے لیتے ہو اس کے fill اللہ دے اللہ دے اللہ دے لگ اللہ اللہ خراب پہ دے اللہ خراب اور لگ اس آج دے موووووہ پہ سر میں بہت ہم نوٹ کیا کہ دیزائنر نے اپنے موڈ میں آکے کر پڑی اور اس کو گلگا گیا میں اس floor پہ ریف لگ شئی رید کلر کا یا بلو کلر کا پلاسٹک فرش ڈال دوں اب آپ نے وہ ڈال دیا لائٹ جو آسمان سے یا اوپر سے جتنی میں ڈالنی ہے وہ اس کا فیس اس کی دریکشن جو وہ فلور کی طرف ہے وہ ریفلیٹ کرے گی اگر وہ ریفلیٹ کرے گی تو آپ اچھے بھلے وائٹ کپڑے والے یا جو کالر پینے میں ہیں وہ ڈریس والا بند آیا آپ نے لائٹنگ ساری کر دی جب آپ نے لانگ چھوٹ میں پروڈیسر نے سین دیکھا تو اس میں جو فل تھی وہ فرشتی آ رہی وہ اس رنگ نے سارے اس کو سین کا تباہی کر دی یہ کوڈینیشن جو ہے چونکہ ٹیم ورک ہے لائٹنگ ڈیزائنر کو یہ چاہیے کہ وہ یہ دھیان رکھے جس کے ساتھ میں کام کر رہا ہوں اگر وہ سیٹ ڈیزائنر کو کام کیا اور ایسا نوکہ کام کر دیا ہے کہ اس سیٹ میں سے ریفلیکشن میں اس کو پرابلم ہوگی تو وہ کوڈینیشن کر لے یا پھر اس کے مطابق پلیننگ کرے انٹریسنگلی اناف دی پروپرٹی آف ڈیریکشن وز نوٹ ریلی کنسیڈر بائی میکینڈلز میکینڈلز ایک لائٹنگ ڈیزائنرز میں استاد گزرا ہے ابھی بھی ہے لیکن اس کا کچھ تھیریز بنی تھیں جو کالیج سکول میں پڑھائی بھی جاتی ہیں اس نے کچھ چیزوں کو نہیں مانا تھا کہ جی کچھ چیزیں میں بتاتا ہوں کہ یہ ہے کچھ چیزیں وہ کہتا تھا کہ یہ ہم نہیں مانتے تو اس نے کہا کہ ڈیریکشن وز نوٹ ریلی کنسیڈر بائی دیٹ جنٹلمن وہ کہتا تھا کہ لائٹ کی جو ڈیریکشن ہے وہ امپورٹن نہیں ہے آپ جہاں سے مرضی لائٹ دے دیں استادو میں گزرا ہے وہ وہ کہتا تھا کہ وہ آپ کے ڈیریکٹر اور لائٹنگ ڈیزائنر کے موڈ پہ ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ فرنٹل لائٹ چاہتا ہے لو اینگل کی چاہتا ہے ٹاپ اینگل کی چاہتا ہے وہ جو ریکوارمنٹ ہے آپ وہ اس کو فوقیت دیں نہ کہ آپ وہ انٹریکشن اپنی طرف سے کریٹ کرنی کوشش نہیں کریں لیکن اس نے کسی جگہ تھوڑے تھا یہ کہا تھا کہ جو سائٹ پہ ونگ لائٹ جس کا میں نے پہلے بھی ریفر کیا تھا کہ سائٹ سے بعض افام لائٹنگ دیتے ہیں جیسے کروما کی میں کرتے ہیں کروما کی کے لیے ٹاپ سے بھی لائٹ دیتے ہیں سائٹ سے بھی دیتے ہیں تاکہ پیچھے شیڈو نہ جائے وہ اس نے کہا کہ وہ لائٹ کہیں کہیں وہ پلاسٹک فارم دینے کے لیے سبجٹ کو آپ وہ سائٹ لائٹنگ کر سکتے ہیں لیکن وہ اس کو ایک سیپٹ ایز رول نہیں کرتا کہ یہ اچھا طریقہ گنا جاتا ہے جس طرح یہ ایک سین ہے اس میں اگر آپ گوھر سے دیکھیں کہ اس کی جتنی لائٹنگ ہے اس میں ٹاپ لائٹ کم استعمال کی گئی ہے اس سارے سین میں جو فرش ہے اس نے طبعہی صرف یہ کر دیا کہ لائٹنگ ساری دیزائنر نے بڑا کنٹرول کر کے سائیڈ سے میکسیمم کی اوپر سے ڈیریکشن میں بہت کم لائٹ دی تھی لو اینگل رکھا اس نے چونکہ وہ چاہیے تھا آپ گوھر کریں سائیڈیں لیفٹ اور رائٹ سے ریم لائٹ پیرلل لائٹ دی ہوئی ہیں لیکن کیا ہوا ہے کہ یہ جو فرش تھا ریفلیکٹیو اس نے اس سین کو خراب کرنا شروع کر دیا جس کی وجہ سے دیزائنر کو یہ لائٹنگ اپنی ایڈجسٹ کرنی پڑی لو کر کے نیچے لانی پڑی اگر وہ ٹاپ پہ لائٹنگ لگتا تو ان ساروں کے نیچے والے پورشن جتنے کلرز تھے اس میں بلو مر جو جا تھا ریڈ ور بلو مل کے پاپل بن جاتے یا یلو اور بلو ملتے تو گرین بن جاتے شوہ دو کلرز تو وہ ساری تباہی ہو جانے تھی اس ایک شیٹ ڈالنے کی وجہ سے سیٹ ڈیزائنر نے بات نہیں کی پڑی جاتے اور پڑی جاتے اور پڑی جاتے اور پڑی جاتے پڑی جاتے اور پڑی جاتے ویڈیز میں لے جا کے کروس سائیڈر لائٹ دینی پڑی تاکہ بیگگراؤنڈ سے بھی سیپریٹ ہو جائیں ریفلیکشن کم سے کم ہو سکے